اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلاق جو ہے یہ شریعت اسلامیہ نے مرد کو حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی میں کسی قسم کا کوئی عیب دیکھتا ہے نافرمانی دیکھتا ہے خلاف توقع کوئی چیز دیکھتا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے شوہر کی نافرمانی کا کام ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی اس بیوی کو تلاق دے سکتا ہے لیکن تلاق دینے سے پہلے اللہ تعالی نے کچھ اور چیزیں بتائی ہیں جو اللہ نے صورت النساء کے اندر ذکر کیا ہے وہ معاملہ کیا ہے اللہ نے کہا ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ کسی شوہر کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہوا تو بغیر جو ہے کسی چیز کا انتظار کی وہ فوراں تلاق 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 بول دیتا ہے جبکہ اسلام کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے اللہ کا کیا کہنا ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے اندیشہ ہے خوف ہے تو کیا کرو پہلی فرصت میں تلاق مت دے دو فعزوہنہ سب سے پہلے نصیحت کرنا ہے مان گئی تو ٹھیک ہے ورنہ وَحجُرُوهُنَّ فِي الْمَوَاجِ بِسْتَرْعَلَقْ کر دو یہاں بھی مان گئی تو ٹھیک ہے ورنہ وَضْرِبُوهُنَّ مارو لیکن یہ مار ہلکی ہونی چاہیے اور بعض دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ مسواق وغیرہ سے مار سکتے ہو تکلیف نہیں بلکہ صرف احساس دلانے کے لیے اگر یہاں بھی وہ مان جاتی ہے یہ تیسرا سٹپ مان گئی تو ٹھیک ورنہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِيهَا پھر کیا کرو مرد کی طرف سے ایک جو ہے ذمہ دار عورت کی طرف سے ایک ذمہ دار دونوں آئے بیٹھے مسئلے کا حل نکالے اگر یہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہنا چاہتے ہیں ان کی نیت اچھی ہے اصلاح چاہتے تب تو اللہ خیر ڈال دے گا تب تو اللہ دونوں کو جمع ہونے کی توفیق دے دے گا یہاں معاملہ اگر ٹھیک ہو گیا تو اچھی بات ہے ورنہ اب جا کر کے مرد طلاق کا آپشن لے سکتا ہے اور اپنی اس بیوی کو طلاق دے سکتا ہے اب سارے مسائل ختم ہو گئے اب اس نے وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے تو طلاق کب دے گا طلاق دے گا اس کے لئے دو شرطیں ہیں کسی بھی طلاق کے صحیح ہونے کے لئے دو بنیادی شرطیں ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے شرط نمبر ایک کہ عورت حیز کی حالت میں نہ ہو اگر حیز کی حالت میں طلاق دی گئی تو پھر وہ طلاق نہیں مانی جائے گی نمبر دو کہ وہ پاکی کی حالت میں ایسی پاکی کی حالت میں ہو کہ جس میں اس مرد نے اپنی بیوی سے جمع نہ کیا ہو ہم بستری نہ کیو یہ دو شرطیں اگر مکمل ہے عورت حیز کی حالت میں نہیں ہے پاکی کی حالت میں ہے اور شوہر نے اس سے ہم بستری نہیں کی ہے تو اب وہ طلاق دے سکتا ہے طلاق مانی جائے گی اور اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے یا کوئی ایک شرط جو ہے عدوری ہے تو پھر طلاق نہیں مانی جائے گی دونوں شرطیں مکمل تھی مرد نے طلاق دے دیا طلاق واقع ہو گئی اب عدت کتنی ہے تین حیز ہے اگلے تین حیز تک تین حیز کے آنے تک وہ عورت عدت میں رہے گی اور یہ مرد جو ہے یہ اس نے پہلی طلاق اس عورت کو دے دی ہے طلاق کا پہلا آپشن اس نے چوس کر لیا ہے یعنی پہلی طلاق رجعی اس نے دے دی ہے اسی کو قرآن نے کہا سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس میں الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی طلاق رجعی واپس لینے کا آپشن صرف دو مرتبہ ملے گا مرد نے پہلی مرتبہ طلاق دیا تمام شرطیں مکمل تھی طلاق واقع ہو گئی اگلے تین حیز تک یہ عدت ہے اس عورت کی اس تین حیز کے دوران اگر وہ مرد چاہے تو رجوع کر سکتا ہے بنا کسی نئے نکاح کے بنا کسی نئے مہر کے لیکن اگر تین حیز کی عدت ختم ہو گئی تو اب وہ عورت آزاد ہے وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے اور اس مرد کے لیے بھی آپشن رہے گا یہ مرد چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر تین حیز کی مدت عدت ختم ہو گئی تو اب کیا کرے گا نیا نکاح نیا مہر دے گا اگر عدت کے دوران رجوع کرتا تو نئے نکاح نئے مہر کی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ عدت ختم ہو گئی ہے تو اب دوسرے مرد کے لیے بھی یہ عورت حلال ہو گئی ہے اور اپنے پہلے والے شوہر کے لیے بھی حلال تھی اب اس نے نکاح کر لیا چاہے رجوع کر لیا عدت کے دوران یا جو ہے اس کے بعد اس کے بعد چاہے اس نے نکاح کیا ہو لیکن اس نے اپنی زندگی کی پہلی طلاق جو ہے وہ دے دی اب اس عورت سے جو ہے اس نے شادی کر لی یا اس سے رجوع کر لیا تو اب جب رجوع کر لیا پھر اس کو مسئلہ آیا کسی وجہ سے اس نے طلاق دے دیا تو دوسرے طلاق کا اپشن اس نے لے لیا طلاق واقع ہو گئی اب بھی وہی پہلے جیسا معاملہ رہے گا اور جب تیسری مرتبہ طلاق دیتا ہے تو پھر تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پہلے والے شوہر کی خاطر حرام ہو جائے گی اس سے نکاح نہیں کرے گی یہاں تک کی پھر وہ عورت دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر وہ طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ رجوع نہ کرے عدد ختم ہو جائے تو یہ اپنے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی یہ اسلام نے تعلیم دی ہے لیکن ہمارے بھائیوں نے اس مسئلے کو اتنا پیچیدہ اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بھائی کسی نے تین مرتبہ طلاق دے دیا تین مرتبہ کہہ دیا تو کہانی الگ ہو گئے دونوں میاں بیوی الگ ہو گئے اتنا آسان معاملہ قرآن کی تعلیم کو پسے پش ڈال دیا گیا اطلاق امر رتان کا مفہوم نہیں سمجھا گیا اور کہانی کسی نے تین مرتبہ کہہ دیا طلاق 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 تو بھائی تمام طلاق ایک ساتھ واقع ہو گئی ہے اب جو ہے حلالہ کروانا پڑے گا یعنی اتنی جو ہے گئی گزری قوم ہو چکی ہے اتنی بے غیرت ہو چکی ہے اتنی بے ضمیر ہو چکی ہے کہ شریعت نے جو کہا ہے وہ نہیں کرتی لیکن شریعت نے جو نہیں کہا ہے اس کو بڑی آسانی سے قبول کرنے کے لئے تیار ہے شریعت نے اتنا سیدھا سادہ بڑا آسان سا راستہ بتایا تھا طلاق کا اس کی تمام تر تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں لیکن اس کو لینے کے بجائے ایک پیچیدہ راستہ اختیار کیا گیا اور پہلی فرصت میں میاں بیوی کو الگ کر دیا گیا اور پھر ان کو دوبارہ ایک کرنے کے لئے اس حلالہ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جو کہ حرام راستہ ہے جو کہ حرام راستہ ہے نبی اکرن صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حلالہ کو حرام کہا ہے اور جس حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر اللہ کی لعنت کی بات کہی ہے تو اسلام کی سیدھی سادھی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی خیر ہے بھلائی ہے آپ صورت البقرہ کی آیات پڑھیں دو سو انتیس سے پہلے کی آیات دو سو ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس اور پھر اس کے بعد دو سو بتیس یہ تمام آیات آپ پڑھیں پھر صورت الطلاق کا مطالعہ کریں علماء سے رابطہ کریں بس ان کے ان کے کہہ دینے کی وجہ سے کسی پاکھنڈی کسی جو ہے عالم سو کسی برے عالم کے کہہ دینے کی وجہ سے کسی پیٹ پرست مولوی مال پرست مولوی اور کسی ایسے جو ہے بدماش انسان کے کہہ دینے کی وجہ سے جس کو شریعت کی باریکیوں کا علم نہیں ہے آپ جو ہے اپنا بسا بسایا گھر اجارنے کے لیے تیار ہو جاتے اپنی عزت کو کسی ایک رات کے لیے جو ہے کسی سانڈ کے حوالے کر دیتے ہیں کسی مرد کے حوالے کر دیتے ہیں یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہیں ہوش کے نا کھل لیں سمجھیں اقل مندی کا ثبوت دے ضمیر کو بیدار کریں اور اپنے آپ کو چالاک بنائیں ایسے پیٹ پرست مولویوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو آپ کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں آپ کی عزت بھی خراب کرتے ہیں آپ کا گھر بھی اجارتے ہیں آپ کے بچوں کے اوپر سے سائے کو دور کر دیتے ہیں ماں کی شفقت سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے جو آپ کے مال پر بھی ناجائز طریقے سے قبضہ جمائے بیٹے ہیں اور جن کی نگائیں ہمیشہ آپ کی جیب آپ کی پاکٹ اور آپ کے پرس پر ہوا کرتی ہے ایسے تمام تر مولویوں سے اور برے مولویوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں یہ دین کے لٹے رہے ہیں یہ مال کے لٹے رہے ہیں یہ عزتوں کے سوداگر ہیں ایسے سوداگروں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے ان پر عمل کرنے اور ہر طرح کے خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن